فَعَنَّ لَنَا ثِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ عَذَارَ دَوَارٍ فِي مُلَائِم مُزَيَّلِ فَأَدْبَرْنَكَ الْجِزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدٍ مُعَمِّن فِي الْعَشِیرَةِ مُخْوَلِ فَأَلْحَقَنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاحِرُهَا فِي صَرَّةِ اللَّمْ تُزَيَّلِ امرو قیف اپنے گھوڑے کی صفات ذکر کر رہا ہے کہ وہ بڑا ہی تیز رفتار ہے اور اتنا زوراور گھوڑا ہے کہ کوئی عام آدمیوں سے قابو نہیں کر سکتا وہ اسی طرح تیز رفتار ہے جیسے بچے کی پھرکی ہوتی ہے اور وہ دبلے جسم والا ہے ہیرن کی طرح اس کا پیٹ اندر کو ہے اور شتر مرک کی طرح اس کی سیدھی پنڈلیاں ہیں اور وہ کبھی لومڑی کے مثل تیز رفتار سے دوڑتا ہے اور کبھی بھیڑیے کے مثل آہستہ رفتار سے دوڑتا ہے یعنی اس کے دوڑنے کے مختلف انداز ہیں اور وہ بڑے بھاری سینے والا ہے مضبوط پسلیوں والا ہے اور اگر آپ اس کو پیچھے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی دم جو ہے وہ خوب بالوں سے بھری ہوئی ہے اور زمین کے قریب تک پہنچی ہوئی ہے اور نیز وہ دم کو ٹیڑا تر کے بھی نہیں رکھتا یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نیز اس کی کمر گوشتے پر اور ایسی ہموار ہے جیسے کہ دلہن کی خوشبو پیسنے والی سیل ہو یا جیسے خنزل کے بیج پیسنے والی سیل ہو اور اس گھوڑے کے سینے پر جنگلی گائوں کا خون کسی طرح چمک رہا ہے جس طرح کے کنگی کیے ہوئے سفید بالوں میں مہندی کا عرق چمکتا ہے آگے کہتا ہے فَعَنَّا لَنَا سِرْبُنْكَا أَنَّا نِعَاجَهُ عَذَارَا دَوَارٍ فِي مُلَائِمْ مُزَيَّلِ عَنَّا عَنَّا یَعِنُّو کے معنی ہوتے ہیں سامنے آنا ظاہر ہونا دکھائی دینا عَنَّا یَعِنُّو سِرْبُنْ سِرْبُنْ یہ ہیرن یا اسی طرح جنگلی گائے یا گھوڑے وغیرہ ان کے گلے کو کہتے ہیں ریوڑ کو بھئی گلہ اور ریوڑ جو ہو یا اسی طرح عورتوں کی جماعت ہو اس کو بھی سِرْبُنْ کہتے ہیں اور یہاں مراد سِرْبُنْ سے ہے جنگلی گائے جو ہیں ان کا ریوڑ مراد ہے قَعَنَّ نِعَاجَهُ نِعَاجَمَعَا ہے نَاجَتُن اور نَاجَتُن بھیڑ کو بھی کہتے ہیں اور جنگلی گائے کو بھی اور اسی طرح پہاڑی بکرے وغیرہ جو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد جنگلی گائے ہے جنگلی گائے عزارہ جمع ہے عزارہ کی یہ کہاں لفظہ یا دوار دوار دور سے ہے دور کا معنی ہے چکر چکر لگانا چکر لگانا اور دوار وہ پتھر جس کے گرد لوگ چکر لگاتے تواف کرتے بھئی جاہلیت کا زمانہ تھا بھت پرستی کا زمانہ تھا تو عارب لوگ بعض اوقات ویسے تو بیت اللہ کا تواف کرتے بعض لوگ بھتوں کا بھی تواف کرتے تو جب کبھی سفر میں ہوتے تھے بیت اللہ سے دور ہیں یا اس بھت سے اپنے دور ہیں تو کوئی ایک پتھر جو ہوتا اس کو نصب کر لیتے اور ٹھیک اس کے گرد چکر لگاتے اس کو کہتے ہیں دوار بھئی کیا کہتے ہیں وہ جس کے گرد دور لگاتے تواف کرتے چکر لگاتے اس کو دوار کہا جاتا مولا بھئی جامع ہے مولاعتن کی اور مولاعتن کہتے ہیں بڑی چادر بھئی عورتیں جس کو اوڑے ہیں یا اسی طرح جو بستر وغیرہ پر چادر بچھائی جائے اس کو مولاعتن کہتے ہیں مولاعتن مزیل مزیل یہ لفظ کہیں گزر ہے بھئی جی زیل سے زیل گزرا ہے کہاں گزرا ہے زیل دامن کو کہتے ہیں دامن تو مزیل باوے تفعیل میں مبالغے کے لئے لے گئے بھئی زیل دامن مزیل وہ چادر یا کپڑا جس کا دامن بڑا ہو یعنی بڑی چادر تو مولاعتن مزیل بڑی لمبی چوڑی چادر فَأَنَّ لَنَا ثِرْبُنْ كَأَنَّ نِعَاجَهُ عَذَارَ دَوَارٍ فِي مُلَائِن مُزَيَّلِ تو ظاہر ہوا ہمارے لئے ایک ریوڑ یعنی جنگلی گائیوں کا ریوڑ كَأَنَّ نِعَاجَهُ گویا کہ اس کی جو جنگلی گائے ہیں میں نے بتایا نعاجمہ ہے نعاجتن کی یہ بھیڑ وغیرہ کو بھی کہتے ہیں جنگلی بکرے بھی اور اسی طرح جنگلی گائے بھی لیکن یہاں مراد جنگلی گائے ہیں تو ہمارے لئے جنگلی گائیوں کا ایک ریوڑ ظاہر ہوا كَأَنَّ نِعَاجَهُ گویا کہ اس کی جو جنگلی گائے تھیں عَذَارَ دَوَارٍ وہ دوار کی گرچکر لگانے والی کماری لڑکیاں تھیں یعنی ان کی طرح حسین و جمیل تھیں دوار کے گرچکر لگانے والی کماری لڑکیاں فِ مُلَائِ مُزَيَّنِ ایک بڑی لمبی چادر کے اندر کس چیز میں بڑی لگ جیسے دوار کے گرچکر لگانے والی نے ایک بڑی لمبی چادر اور ہی ہوئی ہو سوجہ ہے دوار کے گرچکر پتھر کے گرچکر لگانے والی نے بڑی لمبی چادر اور ہی ہوئی ہو تو یہ جنگلی گائے بھی ان کی طرح معلوم ہو رہی تھیں ان لڑکیوں کی طرح سورت سمجھ میں آگئے تو ہمارے لئے ظاہر ہوا جنگلی گائےوں کا ایک لئے بڑی گویا کہ اس کی جنگلی گائے ایسی ہی تھیں جیسے کہ ایک بڑی لمبی چادر کے اندر دوار کے گرچکر لگانے والیاں ہوں اچھا تو تشبیح دی بھئی کماری لڑکیوں کے ساتھ سفید رنگ ہونے میں خوبصورت ہونے میں کہ یہ جنگلی گائے بھی ان کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی اور کہا کہ پھر بالخصوص کماری کا ذکر کیا کماری کا ذکر کیا کہ جیسے ان کی چال حسین اور خوشنوما ہوتی ہے اسی طرح ان جنگلی گائیوں کی چال بھی کیا تھی بڑی حسین اور خوشنوما اور جیسے انہوں نے کوئی بڑی لمبی چوڑی چادر آڑی ہوئی ہو اسی طرح ان جنگلی گائیوں کی جو گردن وغیرہ پر بال تھے وہ بھی ان پر اسی طرح حسین اور خوشنوما معلوم ہو رہے تھے جیسے انہوں نے بھی ان کی طرح کوئی چادر آڑی ہوئی ہو کشمی سمجھ میں آگئے فَعَنَّ لَنَا سِرْبُنْ قَانَّ نِعَاجَهُ عَذَارَ دَوَارٍ فِي مُلَائِ مُزَيَّلِ تو ظاہر ہوا ہمارے لئے ایک ریور گویا کہ اس کی جنگلی گائے جو ہے دوار پتھر کے گرد چکر لگانے والی ایسی کماری لڑکیاں ہیں جو ملائِ مُزَيَّل میں ہیں جنہوں نے بڑی چادر اڑھی ہوئی ہے فَعَدْبَرْنَا قَلْ جِزْعِ الْمُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِدٍ مُعَمِّن فِي الْعَشِیرَةِ مُقْوَلِ عَدْبَرْا يُنْبِرُ اِدْبَار کا معنی ہے پشت پھیرنا پلٹنا قَلْ جِزْعِ جِزْعُن کہتے ہیں مُحْرَے کو بھئی گھونگا مُحْرَ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا یہ عام بازاروں وغیرہ میں یہاں بھی مل جاتا ہے وہ ہوں گا اس کا خال سا ہوتا ہے بھئی ایک تکونسی شکل ہوتی ہے مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو یہ دریاؤں یا سمندروں کے کنارے سے لاتے ہیں بھئی اس کے اندر کی آپ سی پی کہتے ہوں گے حالانکہ وہ سی پی نہیں اس کا نام وہ گھونگا یا مُحْرَا کہتے ہیں اس کو سمجھ میں آیا تو آپ لوگ اس کو سی پی کہتے ہیں تو سی پی کی اور شکل ہوتی ہے جس کے اندر موتی بنتا ہے وہ اور شکل کی ہوتی ہے تو بارہ سب کو سمجھ میں آگئے بھئی جی وہ گھونگا بھئی وہ مُحْرَا بھئی اور جِزْعُن خاص طور پر یہاں یمنی مُحْرَا مُرَاد ہے یمنی مُحْرَا تو اس کو کہتے ہیں جس ہون یمنی مُحْرَا جو ہے یاد رکھئے وہ کہتے ہیں اس رنگ کا ہوتا ہے کہ درمیان سفید ہوتا ہے اور دونوں کنارے اس کے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں تو یہ جنگلی گائے بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ ان کا جو رخصار وغیرہ ہیں وہ بھی کالے رنگ کے اور پاہ میں گھٹنے سے نیچے والا حصہ یہ بھی کالے رنگ کا ہوتا ہے اور باقی رنگ سفید ہوتا ہے عمومن ان کا تو یہ بھی اسی کی طرح ہے بھئی اسی کی طرح ہے تشبیح سمجھ میں آرہی ہے یمنی مُحْرَا بھئی المُفَسْل مُفَسْل کا کیا مانا یہ جدہ کیے ہوئے کہاں یہ لحظہ آیا ادامت سوریہ فی السامائے مُفَسْل تو مُفَسْل جدہ جن کے درمیان فصل ہو تو یہاں جن میں یمنی مُحْروں کے درمیان فصل ہو یعنی ہر دو مُحْروں کے درمیان کوئی اور مُوتی وغیرہ یا کوئی اور چیزیں لگی ہو تو یہ مُفَسْل ہوا جیدن جید کمانا گردن بھئی یہ لفظ کہایا تھا ہاں وَجِنِنْ كَجِدِ الرِّئِمِ جید مُعَمَّ مُعَمُّن اَعَمَّ يُعِمُّ اِعْمَامًا فَهُوَ مُعِمُّن وَأُعِمَّ يُعَمُّ کس طرح ہوگی گردان اَعَمَّ يُعِمُّ اِعْمَامًا فَهُوَ مُعِمُّن وَأُعِمَّ يُعَمُّ اِعْمَامًا فَذَاكَ مُعَمُّن اس میں فائل آئے گا مُعِمُّن اور اس میں مقول آئے گا مُعَمُّن تو چاہے مُعِمُّن کہلیں یا مُعَمُّن دونوں کا ایک ہی معنہ ہے جس کا معنہ ہے کسیر معزز چچوں والا ہونا بھئی وہ بچہ جس کے بہت سے چچا ہوں کئی چچا ہوں اور سارے معزز ہیں بھئی تو کہیں گے یہ بچہ مُعَمُّن ہے یا مُعِمُّن ہے دونوں طرح اجتعمال ہوتا ہے کسیر معزز چچوں والا معنہ سمجھ میں آگیا فِلْعَشِرَة عشیرہ کہتے ہیں قوم اور ساندان کو مُخْوَل مُخْوَل خال سے ہے خال کہتے ہیں مامو کو تو مُخْوَل وہ اسی طرح اخ والا مُخْوَل وہ بچہ جو کسیر اور معزز مامو والا ہو معزز اور کسیر مامو والا معنہ سمجھ میں آگیا جی دیکھئے بھئی فَأَدْبَرْنَكَلْ جِرْعِلْ مُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِدٍ مُعَمِّن فِي الْعَشِيرَةِ مُخْوَلِي فَأَدْبَرْنَكَلْ تو انہوں نے وہ پلٹ گئیں وہ گائیں نظر آئیں اور میں نے گھوڑا ان کے پیشے دوڑایا وہ ہمیں دیکھتے ہی پلٹ گئیں جائیسی بات ہے آپ شکار کھیر رہے ہیں شکار جیسے ہی آپ کو دیکھے گا تو پلٹ کر بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا تو فَأَدْبَرْنَكَلْ تو انہوں نے بھی رخ پھیل لیا پلٹ گئیں مُڑ کر بھاگیں جیسے کہ یمنی مہرے ہوتے ہیں المفصلی کے درمیان فصل کیا گیا ہو جیسے یمنی مہروں کے درمیان کیا کیا گیا ہو یعنی یہ گائے جو تھیں یمنی مہروں کی طرح خوبصورت تھی اور ان کے موں اور پاؤں کالے تھے باقی سفید تھی اور مفصل تھی جیسے یمنی مہروں کے درمیان فصل ہوتا ہے یہ بھی جب پلٹ کر ایک دم بھاگیں تو سب ایک گوزے سے کیا تھی الگ الگ معلوم ہو رہی تھی جیسے کیا ہوتا ہے یمنی مہروں کے درمیان فصل ہوتا ہے قَلْ جِزْعِ الْمُفَصلِ بَيْنَهُ اور یہ جِزْعِ مُفَصلِ کہاں پر ہو بِجِیدٍ مُعَمِّنِ اَيْ بِجِیدِ صَبِيٍ مُعَمِّنِ موصوف محضوف ہے بھئی یہ یمنی مہرہ یہ پہنائے جاتا ہے گلے میں لیکن کس کو پہنائے جاتا ہے بچوں کو پہنائے جاتا ہے تو یہاں محضوف محضوف ہے صَبِيِّ مُعَمِّنِ بِجِیدِ صَبِيِّ مُعَمِّنِ ایک کثیر معزز چچوں والے بچے کی گردن میں یہ گھونگا یہ یمنی مہرہ مفصل یمنی مہرہ ہو کہاں پر بِجیدِ مُعَمِّن کہاں پر ہو معزز چچوں والے بچے کی گردن میں فِي الْعَشِیِ رَتِي اچھا اور نیز وہ بچہ کیسا ہو مُخْوَلِ کثیر معزز مامو والا بھی ہو فِي الْعَشِیِ رَتِي خاندان میں قوم میں قوم میں سے وہ بچہ جو ہے کثیر چچوں والا بھی ہے اور کثیر معمو والا بھئی یہ بچوں کے گلے میں یہ گھونگے وغیرہ مہرے لٹکا دیتے تھے مختلف کوئی نیک شبون وغیرہ کے طور پر یا کہتے تھے اسے حفاظت ہوگی وغیرہ جیسے آج کل بھی لوگ تو وہمات کرتے ہیں مختلف قسم کے تو یہ لٹکا دیتے تھے یا خوبصورتی کے لیے لٹکا دیتے تھے کہ خوبصورت لگے گا اور تو جیسے اس کی گردن میں اس بچے کی گردن میں یہ یمنی مہرہ جس کے درمیان فصل کیا گیا ہو جیسے یہ لٹکا ہوا خوشنما معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ جنگلی گائے بھی جب واپس پلٹیں تو ایک گوسرے سے جدا تھی بکھر گئیں تو یہ یمنی مہرہ جدا کی ہوئے یمنی مہروں کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہی تھی اور پھر یہ بچہ جو ہے خاندان کے اندر یہ بچہ جو ہے اس کے معمو بھی کثیر ہیں اور اس کے چچا بھی اور ظاہر سی بات ہے ایک عام بچہ ہے اس کی گردن میں یمنی مہرہ وغیرہ یا اور چیزیں ہیں اور ایک وہ بچہ ہے جس کے معمو بھی زیادہ چچا بھی زیادہ یقیناً اس کی پرودش بڑے ناز و نام کے ساتھ ہوگی سارے اس کے بڑے بڑے رشتے دار معمو بھی خیار رکھنے والے چچا بھی خیار رکھنے والے تو یقیناً اس کے گلے کے اندر جو مہرہ وغیرہ اور چیزیں لٹکے ہوں گی وہ بڑی آلہ اور زبردست قسم کے ہوں گے عام بچوں کی طرح نہیں ہوں گی مانا سمجھ میں آگیا یہ ہے تشویح کا مقصد بھئی تو یقیناً اس بچے کی گردن میں جو ہار اور مہرے ہوں گے وہ عام بچوں کی بنسبت آلہ قسم کے ہوں گے معلوم ہو وہ بڑے معزز خاندان والا ہے کیونکہ چچا کس جانب باپ کی جانب مامو کس جانب ماں کی جانب یعنی ماں کی طرف سے بھی خاندان بڑا معزز باپ کی طرف سے بھی خاندان بڑا معزز ہے تو یقیناً اس بچے کی گردن میں جو ہار اور جو مہرے ہوں گے وہ عام بچوں جیسے نہیں ہوں گے بڑے ہی آلہ قسم کے اور بڑے ہی قیمتی اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گے تو اس کے ساتھ تشبیح دی کہ وہ گائے اس طرح مڑ کر بھاگی اور وہ یمنی مہروں کی طرح معلوم ہو رہی تھی حسین و جمیل اور عام یمنی مہرہ نہیں وہ یمنی مہرے جو کس کی گردن میں ہوں ایسے بچے کی گردن میں جو خاندان میں معزز چچوں اور معزز ماموں والا ہے معنی سمجھ میں آگیا فَأَدْ بَرْنَا تو ان گائیوں نے پشت پھیل دی کال جز علم فصل بینہ جیسے کہ وہ یمنی مہرہ کے جس کے بیچ فصل کیا گیا ہو وہ یمنی مہرہ بجید معم من مخولی کس کی گردن میں ہو کسید چچوں کسیر ماموں کے والے بچے کی گردن میں ہو فِي الْعَشِیرَتِ کس میں خاندان میں ایل خاندان میں وہ بچہ جو کسید چچوں اور کسید ماموں والا ہے اس کی گردن میں جیسے کہ وہ یمنی مہرہ ہو اس کی طرح یہ لگ رہی تھی معنی سمجھ میں آگیا فَأَلْحَقَنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاحِرُهَا فِي صَرَّةِ لَمْ تُزَيَّلِ اَلْحَقَنَا اَلْحَقَ يُلْحِقُ کا معنی ہے مِلَا دینا جوڑ دینا اس کو اَلْحَقَنَا قاف پر حتحہ پڑنا قاف کو ساکن نہیں اگر قاف کو آپ نے ساکن پڑا اَلْحَقَنَا تو سیغہ ہی بدل جائے گا اَلْحَقَنَا اَلْحَقَ واحد مذکر غائب کا سیغہ اور نا مفعول ہے اَلْحَقَ مِلَا دیا کس کو نا ہمیں ہمیں مِلَا دیا اَلْحَقَنَا اور اگر آپ قاف کو ساکن پڑھیں اَلْحَقَنَا تو پھر تو یہ جمع متقلم کا سیغہ بن جائے گا اَلْحَقْنَا ہم نے مِلَا دیا بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ قاف پر فتحہ پڑنا ہے فَأَلْحَقَنَا بِالْحَادِيَا حادیات کا لحظ پہلے گزر چکا حادیہ کی جمع ہے اور حادیات کہتے ہیں وہ گائے وغیرہ جو ریورڈ کے آگے آگے ہوں بھئی اور ان کو حادیات کہتے ہیں کیونکہ سارا ریورڈ ان کے پیچھے ہے وہ جدر کا رف کرتی ہیں سارا ریورڈ ان کے پیچھے اُلَد ہی کو چل پڑتا ہے تو وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہوئی حادی کسے کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا وَدُونَهُ اور ان کے علاوہ جو ہیں جواہِرُحَا جواہِر جمع ہے جاہِرَتُن کی جواہِر جمع ہے جاہِرَتُن کی فَاعِلَتُن کی جمع آتی ہے فَوَاعِل جیسے ذارِبَتُن کی جمع زَوَاعِل تو فَاعِلَتُن کی جمع آتی ہے فَوَاعِل تو جواہِر جمع ہے جاہِرَتُن کی اور جاہِرَتُن مؤنث ہے جاہِر کی اور جاہِر کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والا جاہِرَا يَجْحَرُ جَخْرَن پیچھے رہ جانے والا تو جواہِر پیچھے رہ جانے والیاں جواہِرُحَا اس ریوڑ میں سے اس گلے میں سے یا ان جنگلی گائوں میں سے پیچھے رہ جانے والیاں یا یوں کہیں ان حادیات سے جو پیچھے رہ جانے والیاں فِسَرَّتِن سَرَّا کہتے ہیں جماعت کو بھئی جماعت کو اسی طرح ریوڑ کو بھی کہتے ہیں ریوڑ اور گلہ لَمْ تُزَيَّلِ زَيَّلَ يُزَيِّلُ تذگیل کا معنی ہے جُدہ ہونا الگ ہونا جُدہ ہو جانا الگ ہو جانا فَأَلْحَقَنَا بِالْحَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاحِرُحَا فِي صَرَّتِن لَمْ تُزَيَّلِ فَأَلْحَقَنَا تو اس گھوڑے نے ہمیں ملا دیا بِالْحَادِيَاتِ کس کے ساتھ ریوڑ کے آگے دورنے والی جنگلی گائیوں کے ساتھ یعنی یہ گھوڑا اتنا برقر افتار ہے کہ لمحوں میں اس نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا وہ پلٹ کر بھاگی لیکن اس گھوڑے نے لمحوں میں ہمیں کام پہنچا دیا آگے دورنے والی جنگلی گائیوں تک ریوڑ کے جو آگے دورنے تھے ان تک پہنچا دیا وَدُونَهُ جَوَاحِ رُوحَا اور ان کے پیچھے جو تھے پیچھے رہ جانے والیاں تھی ایک ریوڑ کے آگے والی ہے نا باقی کون ہے پیچھے رہ جانے والی تو اس نے ہمیں حادیہ تک پہنچا دیا اور باقی کہاں تھی پیچھے رہ جانے والیاں تھی فِي سَرَّتِن ایک ایسی جماعت میں لم تُزَيَّلِ جو ابھی جدا نہیں ہوئی تھی یہ لم تُزَيَّل صفت ہے سرہ سرہ نکرہ ہے نا نکرہ کے بعد فیل آجائے تو اس لئے کیا بنتا ہے سفر تو ایسی جماعت لم تُزَيَّل جو ابھی جدا نہیں ہوئی تھی بھئی دیکھئے آپ شکار کر رہے ہیں آپ کے پاس عندہ گھوڑا ہے یہ گھوڑا آپ کو لمحوں کے اندر کہاں پہنچاتا ہے آگے والیاں تک تو کیا پیچھے والی ابھی ساتھ دوڑتی رہیں گی یا پیچھے والیاں مڑ جائیں گی بھئی دیکھو بھئی دیکھو آپ کہاں پہنچ گئے آگے تو ایسی بات ہے پیچھے والیاں آپ کو دیکھ کر وہ تو پیچھے کو پلڑ جائیں گی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور دیر لگے گی یہ فوراں ہی پلٹیں گی ایسی بات ہے انہوں نے دیکھا ہے آپ یہاں پہنچ گئے تو آگے والیاں تو یہ ساتھ تو آپ دوڑ رہے لیں کہ پیچھے والیاں پلڑ جائیں گی دوسری طرف پر اپھیر لیں گی عمرہ القیس کہتا ہے میرا یہ گھوڑا اتنا برکرافتار ہے کہ اس نے لمحوں میں ہمیں آگے والیاں تک پہنچا دیا اور یہ اتنا آنن فانن ہوا کہ پیچھے والیاں بھی ابھی تک ساتھ ہی تھیں ان کو بھی ابھی مڑنے کا موقع نہیں ملا تھا مانا سمجھ میں آیا بھئی فَأَلْحَقَنَا بِلْحَادِيَاتِ تو اس نے ہمیں ملا دیا بِلْحَادِيَاتِ ریورڑ کے آگے والیاں کے ساتھ ہی وردو نہ ہو اور اس کے پیچھے جو ہیں جواحی روحہ پیچھے رہ جانی والیاں تھیں لیکن فی صررت لم تضیلی وہ ایسی جماعت میں تھی جو ابھی جدا نہیں ہوئی تھی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم حقیقت الکلام